اگر آپ نے فریلانسنگ کیریئر سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لئے کیا کیا چیزیں آپ کو پہلے پتہ ہونے چاہیے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ورڈپریس ہے کیا ورڈپریس ہے ایک بیٹی کلی سی ایم ایس ہے اگر ہم یہاں پہ اس کو گوگل پہ ٹائپ کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اکارڈنگ ٹو گوگل یہ ہمیں جس میں ذرا ڈیفینیشن کے طور پر آپ کو اتا رہا ہوں یہ ایک کنٹینٹ منیجمنٹ سسٹم ہے جو ہمیں فسیلیٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ اپنی جو ہے ڈائنمک پیجز کر سکیں ویب سائٹس اگرہ بنا سکیں بلاغ سیٹ اپ کر سکیں ٹھیک ہے ان کی جو ہے افیشل جو ویب سائٹ ہے وہ ہے ورڈپریس اور یہ اوپن سورس ہے کوئی بھی اس کو یوٹلائز کر سکتا ہے فار اینی کائنڈ آف ڈیویلپمنٹ پورپس ٹھیک ہے تو اب اس کی طرف اگر ہم آ جائیں کہ ورڈپریس جو ہے ورڈپریس کے یوز کیسز کیا ہیں یوز کیس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ہم کہاں کہاں پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں میں بڑی بیسک سی چیزیں لے کر چلوں گا کوئی اتنا زیادہ ایڈوانس اور ٹیکنیکل نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ انٹرو ٹیکسٹری سیٹشن ہوگا اس پر تو یوز کیسز میں آپ جو ہے نا اینی کائنڈ آف جو ہے ویب سائٹ اس میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اینی ٹائپ آف ویب سائٹ بلاغ صحیح ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ویب اپلیکیشنز بھی اس میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے میلی اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ہے اپنے ویب سائٹس اور بلاغز وہ کیسے بنانا ہوتا ہے ابھی جو اگر کرنٹلی اس کا سٹیٹس دیکھا جائے تو ورڈپریس جو ہے تقریباً کوئی ترٹی ٹو فورٹی پرسنٹ جو ہے نا مارکٹ شیئر ہے اس کا جو ہے ویب سائٹس کے یوٹیلائزیشن میں یہ اس کے یوز کیسز میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ورڈپریس میں ویب سائٹس اور بلاغز وغیرہ ہم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ایک بات اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ ورڈپریس کو سیکھا کیسے جائے ٹھیک ہے سیکھنے کے لیے اگین آپ کو جو ہے یوٹیوب is the best source یہ میں نے بھی ایک چینل لاسٹ کوئی لاسٹ چیئر سٹار کیا تھا بس اپنی کچھ مصروفیت کی وجہ سے اس کو continue نہیں کر سکا بات اس کو وزید میں اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا آپ یہاں پہ پلیلسٹ میں آ کر یہ جو ورڈپریس کے کچھ میں نے بیسک جو الیکچرز وہ کور کیے ہوں ہیں یہ آپ کے بیسکس جو ہے نا وہ انشاءاللہ کور کر دیں گے کہ جو ہے بیسک آپ کے انڈرسٹینڈنگ ہو ہو نہ ہو جائے گی اس کے جو بیسک فنکشنالٹیز ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں مور اڈوانس چیزیں جب آپ نے لرن کرنی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو یہ یعنی کہ چینل سجسٹ کروں گا وپ اکیڈمی اس کے لنکس وغیرہ آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا تو وپ اکیڈمی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک انڈین بڑا زبردس ہے نئی شیخ تو اس سے میں بھی بہت سری چیزیں سیکھی ہیں بڑا کمال کا یہ بندہ ہے تو یہ اے ٹو زی جو ہے نا چیزیں وہ بنا آیا نا سکھاتا ہے فل ویب سائٹ اس کے جو ٹوٹوریلز ہوتے ہیں وہ ایک ایک دو دو گھنٹے لانگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کے ہنڈی چینل ہے اگر آپ کو مین چینل تو اس کے انگلیش میں ہے اگر آپ کو انگلیش سمجھ نہیں آتی تو یہ ہنڈی ورزن یعنی ہنڈی دو سیمیلر کائنٹ اس میں ہوتا ہے وہاں سے آپ اس میں کر سکتے ہیں اچھا اب نیچ پوائنٹ ہمارا پاس آ جاتا ہے کہ منٹی بینیفیٹس کہ آپ جہاں اس کو اگر اپنے سکل سیکھ لیا تو ورڈپیس کو کیسے اب اس میں جو ہے نا پیسہ کیسے کمان سکتے ہیں کہ اپر آل جو بھی سکل سیکھنا ہوتا ہے اس کا کوئی پرپوس ہوتا ہے تو ہمارا پرپوس یہاں کے اگر آپ فریلانسی کرنا چاہتی ہیں تو اس سے پیسہ کمانا ہے تو اس کے لیے جو میتھرڈ ہیں جو آپ سمجھ لیں کہ ایک تو ہے کہ آپ پلائنٹ ورک that means فریلانسی اور اس کے علاوہ جو ہے آپ خود کے آن بلوگز ویب سائٹس سیٹ اپ وہ کر سکتے ہیں اچھا اب کلائنٹ ورک کے لیے فریلانسنگ پلیٹ فارم آپ کو میں جسٹ ایک ایک زیمپل دکھاتا ہوں اگر میں یہاں پہ جسٹ فائیور کو اپن کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں اب جسٹ میں پروگرامنگ انٹیکنالوجی ایک سب کٹگری ہے یہاں پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے اب جسٹ میں ورڈپریس ڈیویلپر پہ کلک کرتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے زیادہ لوگ ہیں اتنی زیادہ یعنی کہ یہ تقریباً پچاسی ہزار جو ہے وہ گگز لگی ہوئی ہیں دیٹ مینز کہ یہ اراؤنڈ باور کوئی پفٹی تھاؤزن پلاس جو ہے نا وہ سیلر ہوں گے جو جسٹ ورڈپریس کی سروسز پروائیڈ کر رہی ہیں پائیور پہ ٹھیک ہے اور اگر ہم آپ فرق پہ بھی دیکھا جائے تو اس پہ بھی کافی زیادہ جو ہے نا مطلب کہ ورڈپریس کی جوز وغیرہ آتی رہتی ہیں اچھا ان دونوں پلیٹ فارم فائیور آپ پر ایک سر ڈیفرنٹ ہے فائیور پہ کیا ہے کہ آپ کو گیگز وغیرہ بنانا پڑتی ہیں یہ جس طرح لوگوں نے اپنی سروسز کا ڈسپلی کیا ہوا ہے وہ کہ اس میں جو ہے آپ پرک میں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ وہ کیٹالوگ کی ایک آپشن ہوتی ہے ہم آپ کے پاس ٹھیک ہے تو وہاں سے جو ہے اپنا پروجیٹ وغیرہ شیئر کر سکتے ہیں اچھا جو مین چیز میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کلائنٹ ورک ہے یہ تو آپ فری لانسنگ پلیٹ فارم سے یا لوکلی کلائنٹس وغیرہ جیسے بھی آپ کو کلائنٹ ملتے ہیں وہ پر لگتے ہیں اب اون بلوگ کا کیا چکر ہے اون بلوگ یا ویب سائٹ سیٹ اپ اس کے لیے یہ جو ہنس ترمنالوجی ہوتی ہے بلوگنگ اس کا گروپ میں کسی نے پوچھا تھا کہ بلوگنگ کے بارے پر آپ بتا دیں تو بلوگنگ میں بیسک جو سکل ہے نا وہ دو یا تین سکل جو ہے نا آپ کو آنی چاہیے ایک تو ہے کہ آپ کو ویب سائٹ سیٹ اپ کرنا چاہیے اگر لیٹس سپوز کہ آپ کو ورڈپریس میں ویب سائٹ بنانا آتی ہے تو دیٹ وینز کہ آپ اس میں کوئی ایسا مشکل والی بات نہیں ہے کہ بلوگ آپ کو سیٹ اپ نہ کرنا ہوتا ہے بیسک اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی اچھا سا تین جو ہے وہ لینا ہے اور اس کو اپنے حساب سے کسیمائزیشن کرنی ہے اور کام سٹار کر دینا نیکس جس پہ آتا ہے کانٹینٹ کرییشن تو آپ اس کے لیے کافی زیادہ اے آئی ٹولز بھی ہیں یعنی کہ چیار جی پیٹی سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں یا خود کا جو ہے اگر آپ خود رائٹر ہیں یا کسی رائٹر کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں یا آپ کے ساتھ کلیبریشن کر سکتے ہیں تو اس میں یعنی کہ رائٹنگ آپ آپ کا وہ کام ہو سکتا ہے نیکس جس میں ہے کہ ایسی او ٹھیک ہے بلوگنگ کے لیے آپ کو ایسی او والا جو پارٹ ہے جو اگر آتا ہے تو آپ کو کوئی کلائنٹ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیوں کہ آپ خود کا بلوگ کر کے پیسے کنا سکتی ہیں ٹھیک ہے اور جہاں اس کو ایون سیل بھی کر سکتی ہیں فلپ کر سکتی ہیں فلپنگ کے کنسیپٹ ہے اس پہ کبھی کوئی ڈیڈیکیٹر سیشن ہوگا تو انشاءاللہ اس پہ بھی کریں گے بٹ مین چیز یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ جو آپ نے ایسیٹ بنا لیا ویب سائٹ بنا لی اس کے لیے بہت زیادہ اپورچونٹیز آپ کے پاس آ جاتی ہیں کہ پیسے کمانے کا ٹھیک ہے اب یا تو آپ اپنی جو ہے سروسز ویب سائٹ بنا سکتی ہیں پولیو ویب سائٹ جو ہے وہ بنا سکتی ہیں ٹھیک ہے کلائنٹس کو اپنی ڈیفرنٹ طرح کی جو ویب سائٹس ہیں وہ بنا کر دے سکتی ہیں کہ اگر ایک آپ کی یعنی کہ سرکل میں جو بندہ ہے وہ پوٹوگرافی کا کام کرتا ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا ویب سائٹ اچھی سی ہونی چاہیے جس میں آپ کا جو ہے نا سروسز بگرہ لسٹ ٹھیک ہے جیسے اب یہ ہے کہ یہ میں نے ایک اپنی جو ہے پورٹفولیو ویب سائٹ بنائی ہے یعنی کہ جہاں پہ میں اپنی سروسز بگرہ لسٹ کرتا ہوں یہ جو بھی ریسنٹ میں کام کرتا ہوں یہاں پہ اپنا جو ہے پورٹفولیو اپلوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ایسے بھی مجھے کافی زیادہ کلائنٹس یعنی کہ میں نے کلیئے پورٹفولیو یہ اچھا لگتا ہے کہ یہ پورفیشنل کام کر رہے ہیں اور اس کا اپنی خود کی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ جو ہے نا انٹرڈکشن سمجھ لیں آپ اس میں ہے کیریئر اس میں کیریئر ہے لانگ ٹرم کیریئر کے طور پر اس کو لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک چیزیں آپ پیسے کا بنا سکتے ہیں تو ایک تو کہ آپ کنٹینٹ کریئیشن جب کر رہی ہیں وہ بلوگن والا سسٹم آ گیا کہ آپ اپنے خود کے آرٹیکل لکھ کے بلوگ میں لگا کے تو وہاں سے پیسے بنا سکتے ہیں یا دیکھیں کنٹینٹ کریئیٹ اینڈ منیٹائیز بلوگ بلوگ منیٹائیز کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ویب سائٹ اور بلوگ پہ ایڈز لگتے ہیں تو ان ایڈز کی بیسیز پہ ریونی آتا ہے بلوگ ورڈپریس کورس یہ تو اس ٹیم ہوتا ہے جب آپ کو کچھ سکل ہے اس سکل کو آپ بنا کر ورڈپریس ویب سائٹ بنا لیتی ہیں میں بیسٹ ایک سیمپل آپ کو دیتا ہوں یہ ویب سائٹ ہے that sunpower ڈاٹ کوم ٹھیک ہے تو یہ ایک کورس ویب سائٹ ہے تو اس طرح کی ویب سائٹ آپ بنا سکتے جب آپ کو ورڈپریس پہ آتا ہو گا اور یہ کورس بغیرہ کا پورا سسٹم بنتا ہے جب آپ سکھیں گے تو ایک کامرس اینڈ راپ شپنگ ایک کامرس میں خود کے جو سٹور ہیں وہ بنا سکتے ہیں اس کے میں نے بھی ایک بنایا تھا اپنا جو سٹور کافی ٹائم پہلے تو اس میں مطلب کہلو کہ ٹائم کی ضرورت ہے بٹ یہ ہے کہ یہ میں نے بتایا تھا بنایا تھا اپنا تو یعنی کہ خود کا اپنا جو ہے برینڈ یا کسی کلائنٹ کو سرورس دے سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے ہماری اگل لسٹ میں کہ بلوگ سیٹ اپ سرورس وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سکل آتی ہے تو اس میں سے دیفرن طرح کی آپ کی سرورس پروائیڈ کر سکتی ہیں ویب سائٹ میں منٹرنیس وہ یہ آجاتا ہے کہ آپ نے کلائنٹ کو سرورس پہ کی یا ویکلی جیسے بھی پوسیبل ہو کہ آپ کی ویب سائٹ کی ہم منٹرنیس کریں جو بھی کنٹینٹ پبلش کرنا ہے یا اس کو اپ دیٹ کرنا ہے سو ایسیو اور مارکیٹنگ وہ اگر آجاتا ہے کہ اگر آپ نے ایسیو آتی ہے تو ایسیو پلس ویب سائٹ دیویلپنٹ یا ڈیزائننگ ٹھیک ہے تو یہ ایک زبردست کمبینیشن من جاتا ہیں آپ اپنی ویب سائٹ کو رینک کر اس سے بھی پیسہ بنا سکتے ہیں اور کلائنٹ کو بھی سر سکتے ہیں کیورٹی ان کنسٹ سکتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ جب کمپنیز کی ویب سائٹ بناتی ہیں تو ایک سپیشل ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ٹیکنیکل چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے تو ان کو آپ ویب سائٹ کی سکیورٹی دے سکتی ہیں جب ہم سکھیں گے تو اس میں بار بار ایک یا دو چیزیں آپ کو آئیں گے پلگ این اور تیم تیم یہ ہوتا ہے جو میری ویب سائٹ کا جو فرنٹ اینڈ مجھے نظر آ رہا ہے یہ اس کو جو بنانے والا ہے وہ تیم ہے تیم یعنی کہہ لو کہ اس کا جو آپ آؤٹر لوک کہہ لیں آپ کی ویب سائٹ کا جو لے آؤ سٹرکچر ہے وہ کتنا اچھا بنا سکتی ہیں کسٹم بھی بنا سکتی ہیں اور ریڈی میڈ بھی اس میں ہوتا ہے اور فنکشنالٹی میں اس میں کیا ہے جو بھی بیک اینڈ پہ چیزیں ورک کر رہی ہیں یا جو میں نے اس میں پورٹ فولیو کا سیٹ اپ ایڈ کیا ہوا ہے یا اس میں جو کیا کہتے ہیں بیک اینڈ پہ جو چیزیں چاہر پروگرامنگ سکل ہوگی تو ہی اس چیز میں آس پہ تم کسٹمائزیشن کافی حد تک آپ نو کوڈ سرویسز محض ہے ایک جو ورڈپیس ہمارا سی ایم ایس پورا نو کوڈ پہ ڈپین کرتا ہے ایک ہم ٹرم جوز کرتے ہیں نو کوڈ ٹھیک ہے نو کوڈ ہے اپنا کام چلانا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہہ لیں کہ نون ٹیکنیکل بندوں کے لیے یعنی کہ بنایا گیا تھا باٹ اس میں مزید فنکشنالٹی ایڈ کر کے آپ اچھا خاصہ اس میں اپنا کیارئر سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو ای ٹھنک اس میں انٹروڈکشن میں تو ہم ایسے ہی اتنا کور کر سکتے تھے بزید اگر آپ کوئی question ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں جی کسی کوئی question ہے تو وہ پوچھ لیں wordpress کے حوالے سے یہ تو introduction آواز آرہی ہے میری جی آواز آرہی ہے ناصر بھئی آپ کی چلیں اب اس میں مزید یہ تو درکسی سیکشن تھا میں نے ٹرائی کیا کہ جتنا simplified ہو سکے اگر کسی کا کوئی question ہے تو آپ پوچھ لیں کوئی کنٹھوزن سوالی کنٹھوزن سوالی کنٹھوزن سوالی کنٹھوزن سوالی کنٹھوزن سوالی میں نے ایک انٹرنشپ سٹارٹ کیا اور میرا کوسین یہ کہ ہم اس دیلی دیلی انٹرنشپ ہے انٹرنشپ اور مجھے پیکٹس کے لئے ویب سائٹ دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی ویب سائٹ بنانا سٹارٹ کریں پہلے میں ایک سدا سایر یوٹیوبر تھا اس نے اپنی ٹو آرز کی جو ایک لوگ ویڈیو تھی اس میں اپنا ویب سائٹ بنانا سکھائی اس طرح سے ویب سائٹ بنانی ہے اس بنانا سٹارٹ کر چکی ہوں یا مطلب ڈیفرنٹ پلگ انس ہیں کافی یوٹیو پر سرچ کرتی ہوں ایک ایک چیز کے لئے کتنی ساری ویڈیو سے دیکھ نہیں بڑھتی ہیں میرا کوشش یہ ہے کہ دیلی کتنا ٹائم دیں آپ جب سیکھنے کے پوسس میں ہو اس میں آپ نے پر پر لیس کو لرن کیا پہلے جس وجہ سے آپ کو ایک ایک فنکشنیلٹی کے لیے دیفرنٹ ویڈیوز دیکھنا پڑتی ہیں تو اس کے لئے بیس یہ ہے کہ میں نے یوٹیوب کے چینل یعنی پریکٹس کریں اور اس کے بعد جہاں ان کے جو دوانس لیول کی ہیں اگر آپ WP Academy جو چینل میں نے شیئر کیا تھا اس کا میں یہاں پہ دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں ان کا دیکھیں میں جو بات بتانا چاہا رہا ہوں وہ یہ دیکھیں کہ یہ مطلب کہہ لے پوری پلی لیسٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے اب یہ ایلیمنٹر ہے ایلیمنٹر جس میں یہ جو ویب سائٹ ہے میں نے یہ بھی ایلیمنٹر میں بنائی ہے تو ایک پیج بیلڈر ہے جس کی مجھل سے آپ کسٹم ویب سائٹ بنا لیتی ہیں اب اس پیج بیلڈر کے اندر بھی آپ ایڈوانس لیول کی چیزیں وہ کیسے کر سکتی ہیں اس کے لئے طرح کی جو پلگ اندر لائک ایسی افک ہے ایڈوانس کسٹم پیڈ والا پلگ ین ہے اور ایڈوانس ہے ایلیمنٹر کے یا آج کل گوٹن برگ ایک پلگ اندر چلا ہو ہے ورڈ پلگ ہیں اس پہ بھی کافی زیادہ ایڈوانس آ رہے ہیں تو پہلے تو آپ کو سکل پہ گھرپ لینا پڑے گی ہلو آواز آرہی ہے میرا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا جی اب آرہی ہے سوری میرا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اچھا تو مین چیز یہ ہے کہ اگر آپ ڈیلی کے دو سے تین گھنٹے بھی دیتے ہیں اس کو پر لرننگ کے حوالے سے پریکٹس کرتے ہیں تو دیفنیٹلی انشاءاللہ آپ ون آر ٹو منس میں اس کو فل گریپ حاصل کر لیں گی مین چیز وہ ہی ہوتی ہے کہ بیسک چیزیں آپ کور کر لیتے ہیں کوئی بھی اگر آپ ایک لنگ ویڈیو دیکھ کے اس میں انہوں نے کیا کہتے ہیں چیزیں بتائی ہوتی ہیں ان ڈیٹیل ان ڈیپ نہیں ہوتی تو اس کے لیے آپ کو جو ڈیڈی کٹی بندے ہوتی ہیں جنہوں نے بنائے ہوتا ہے سارا کوئی سسٹم تو ان کو اگر فالو کریں تو یہ سیکھ سکتے ہیں کوئی ایسا مسئل والی بات نہیں ہے جی کسی اور کا سر میں سکتے ہوا یہ تھا کہ میں کتنی ساتھ جیسے کہ آپ نے انڈین یوٹیوبر دکھایا تھا میں اس کے بھی میرے ویڈیوز ریلیٹیڈ ہوا یہ تھا کہ میں جو ویڈیوز دیکھتی تھی اس میں ان کے جو پرو ورزن یوز کر رہی اس طرح چیزیں دکھاتے ہاں وہ اویلیوپ نہیں ہوتی تھی جب میں اویلیوز کی پلگ انسٹال کرتی اس لئے مجھے کافی مشکل ہوئی میرا جو میرا بسیقیل مجھے فرم نہیں آدھ ہو رہے تھے اور مجھ سے FAQs فریکنٹل آس قیسشن نہیں آدھ ہو رہے تھے پت لیٹر پانچے گھنٹوں اس کو کرنے کے بعد وہ مجھے ہو گئے تھے آنی اگر اس میں کوئی پیڈ کوئی پلگ ان نہیں مل رہا ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتی ہیں کوئی بھی اینی ٹائم تو انشاءاللہ میرے پاس کافی زیادہ کولیکشن ہے پیڈ ٹولز کی اس کو ورڈ پریس ٹیم کی اور پلگ ان کی تو میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ایلیمنٹر پرو بھی میرے پاس پڑا ہے اور کوئی کہہ لیں کہ بیس ہزار کے قریب میرے پاس دیفرن ٹیم پڑے ہیں پریمیم ٹیم تو اس میں سے کوئی بھی آپ کو چاہیے ہوگا تو وہ میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا جی مزید کسی کا کوئی ہے آپ نے بڑے اچھے سے بریف کیا سٹیبل ہو گیا کنیٹ آپ کا میرے پاس پتا کیا ہے نا اس کے ساتھ کنیٹ کیا ہوا ہے تو آپ سب لوگوں کو کے لیے اگر یہ آپ کو چیزیں ہوتی بھی کسی ٹیکنیکل اور سپیشلی جیسے مریم نے انٹرسٹ لیا ہے جنہوں نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا ہے اس کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک بڑا اچھا روڈ میپ ناصر بھائی نے شیئر کیا I'm very thankful وہ بہت experience'd ہیں اس چیز میں ان کا کافی عرصے سے اس پہ کام بھی چل رہا ہے تو آپ سب کی interest کا شکریہ آ گروپ میں کافی لوگ ہیں لیکن یہاں دس بارہ لوگ آ رہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ باقی بھی mobilize ہوں اور next class میں ہم پھر اور لوگ بھی اس کو تھوڑا market کرتے ہیں اپنے session کو تو اور جو اور بھی جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک systematic چیزیں لے کے آ رہے ہیں next week جب ہم Saturday Sunday یا Friday ان تین دینوں میں آپ کے ساتھ meeting کریں گے تو جو بھی بہترین ہو سکا میری آج